نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ کو آپ کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کرپیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ سمیہ سمیہ پر آپ کے سمکش اور بھی بہترین ویڈیوز بنانے کا ہمیں موقع ملتا رہے دوستو مانینیہ ایک علابات ہائی کوٹ کی ایک ججمنٹ ہم آپ کے سمکش لے کر آئے ہیں جو کی تین نومبر دو ہزار پائیس کی ججمنٹ ہے اور کرمینل اپیل نمبر فائیف ٹو سیون فائر آف ٹو تھاؤزن ایٹ کی یہ ججمنٹ ہے اس ججمنٹ میں دیکھیں مانینیہ ہائی کوٹ نے ایک کافی ادا اپنی انگوشمنٹ دکھائی تھی اور بتایا کہ یہاں پر اکیوز کو جب اکوٹ کیا گیا بری کیا گیا چارجز سے 376 اور جو ریلیٹڈ چارجز ہیں جو ریلیٹڈ چارجز سے ان کو جب اکوٹ کیا گیا تب تک اکیوز نے آلیڈی جو ہے اکیس سال جو ہے جیل میں کاٹ چکے تھے وید رمیشنز کے ساتھ تو کوٹ نے یہاں پر یہ چیز بتایا اور جو باتایا گیا کہ 2008 سے لے کر 2012 تک باتا کبھی لسٹڈ ہی نہیں ہوا 14 years ہو گئے ماتا لسٹڈ ہی نہیں ہوا اور ماتا تب لسٹ ہوا جب اکیوز کے جو کاؤنسل نے ایک لسٹنگ اپلیکیشن لگائی تب جا کے ماتا لسٹڈ ہوا تو یہاں پر کوٹ نے آپے کافیات اپنی انگوشمنٹ بتائی ہے اور کہا کہ ایک سپیسفک ڈریکشنز بھی دیئے ہیں کہ اگر رمیشن نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کوٹ آرڈر ڈریکشنز نہیں دیتی ہے 433 CRPC میں رمیشن کا تب بھی جیل آثورٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی رمیشن کریں تو یہ آئی ایم ان کے انگریڈینٹس کو تھوڑا سا جانتے ہیں کانٹینٹس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں سیکشن ججمنٹ کے کانٹینٹس کیا بتاتے ہیں اور آپ کیس طرح کیسے مانینے کوٹ نے اپنی جو ہے پین اور جو ہے پین دکھائی کہ اپنی جو انگوشمنٹ دکھائی کہ کس طرح سے ایک اکیوز رہا ہے جو فورٹین جیس تک جیل میں سوری اکیس سال تک جیل میں کٹ دے رہے تو دیکھئے یہاں پر یہی بتایا ہے کہ جو ڈیشیجن آیا ہے اپیکس کوٹ کا کرنیل اپیل نمبر 308 آف 2002 سودان سنگھ ورسیس جو کی ڈیسائیڈ ہو گا تھا پچیس فروری دو ہجار بائیس کے اور نان کنسیڈرنگ دکیس آف اکیوز فور امیشن جو ہے ایک نیچرل ایڈمیسٹریٹیو کنڈکٹ ہو چکا ہے آفیسرز کا اور جیل آثورٹیس کا تو اب یہاں پر یہی بتایا ہے کہ جو اپیل تھی وہ لسٹی ہوئی تھی دو ہجار چار میں اور اس کے بعد کوئی آرڈر شیٹ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ فیو یرز آفٹر جو ہے ڈیلے کو کنڈاؤن کیا گیا دو ہجار آٹھ میں دو ہجار آٹھ سے دو ہجار بائیس تک میٹر کبھی لسٹیڈ نہیں ہوا جو کی آرڈر شیٹ ساف سا بتاتی ہے اور تب لسٹیڈ ہوا جب لسٹنگ اپلیکیشن چیف فائل کی جو میٹر کو لسٹ کیا جائے اور کوٹ ریکارڈز جو ہیں وہ دو ہجار چار میں تھے آفیس نے پریپیر بک پریپیر نہیں کی اب یہ کوٹ نے کہا کہ جو میٹر ہے کئی سالوں سے پینڈنگ ہے ریکارڈز جیل میں اکیس سال سے آدھا کارڈ چکے ہیں رمیشویت رمیشنز کے ساتھ تو پیپر بک کو ڈسپنس کیا جائے اور کوٹ نے کہا کہ لرن کانسلز ہیں وہ ریکارڈ کو دیکھیں اور کوٹ نے بھی ریکارڈ کو دیکھا اب یہاں پر یہ ججمنٹ کو چیلنج کیا گیا تھا وہ جو ہے 23 اکٹوبر 2003 کی ججمنٹ جس میں سپیشل جج کانپور دیہات کے سپیشل سیشن ٹرائل نمبر سو اینس ہو تھا جس میں سٹیٹ ورسز اور اکیوز کا نام بتایا گیا اور جہاں پہ سپیشل جج نے کانوکٹ کر دیا تھا اکیوزٹ اپیلینٹ کو جو کہ اپیلینٹ اس کیس میں اندر سیکشن 376 اف اندین پینال کورٹ سیکشن 3 سپارٹ 2 سپارٹ 5 جو سی ایس تی پرونشن آف اٹرسیٹیز ایکٹ اندین ایڈی رین میں مدب کانوکٹ کر دیا تھا ساتھ میں امپریزمنٹ اف فار لائف اور فائن 5,000 کا کر دیا تھا اور اگر فیلیر تو ایک سال کی امپریزمنٹ فردر بڑھا دی کے لیے ایسا ڈریکشن دیا تھا اب جو فیکٹس یہ تھے کہ جو خسبنٹ تھے پروسیکوٹرکس کے جو الیسٹ وکٹم ہے جو انہوں نے ایک کمپلینٹ دی تھی پولیس ٹیشن میں کی 9 فروری دو ہزار ایک میں 12 بجے کے آسپاس جب پروسیکوٹرکس جو وکٹم لیڈی ہیں وہ جو کھیت میں گئی تھی اور وہاں پہ ایکیوٹرکی لینڈ نے ان کے ساتھ جو ہے دلوہ وحفار کیا تھا اور افنس کیا تھا سیریس اور ناؤ ڈاؤن ہر اور پھر اس کے بعد آواز شور مچانے کی وجہ انفارمنٹ روڈن کے جو برادر ہے آئے ایڈجیسنٹ فیل سے پاس کی جو کھیت سے آئے اور وہاں دیکھا کہ ایکیوٹرکس نے ان کے ساتھ کیا ہے ان کے جو جو لیڈی کے ساتھ کیا ہے اور پھرسکوٹرکس نے جو لیڈی نے انجیوری سسٹین کیا ان کے جو گلاس بینگلز تھی وہ ٹوٹ گئی اور اس کے بعد انفارمنٹ اور ان کے برادر نے پولیس سٹیشن لائے اور وہاں سے ریٹن ریپورٹ دی ریٹن پورٹ دی اس کے بارد جو ہے فی ای ریجیسٹرد ہوئی سو ان سو نمبر اور 376 IPC کے اندھ سیکشن 3 سب پار 2 سب پار 5 of SCS دی ای ریجیسٹرد کے بارد میں پرسکوٹر رسکا میرگل اگزمیشن ہوا اور ویٹنس کی ستیتمنٹ کے بعد چارل شیر فائل کی گئی 376 اور سیکشن 3 سب پار 2 سب پار 5 of SCS دی اور ٹرائل کی لئی ٹرائل فیس کی وہاں گلٹی جو ہے پلیڈ کیا نوٹ گلٹی اگزمیشن اور ٹرائل فیس کی سات ویٹنس اگزامن کیے گئے سوری سات ویٹنس اگزامن کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے میڈیکل جو فی ریٹن ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے سپیشل جیج نے کنوکٹ کر دیا اپیل کو یہاں پہ اکیوش دے اور اب یہاں پہ سمیشن دیئے دونوں پارٹیز نے جو سمیشن دیئے کورن کاؤن سمیشن دیا اب کوٹ نے اپنا نیردن سنان پہلے یہ بتایا دیکھا کہ evidence کو پارٹ 2 سب پارٹ 5 of SCS دی سیکشن 3 75 کو کو کوٹ کیا اب کوٹ نے یہ بتایا کی documentary oral ocular version اور documentary evidences دیئے گئے پی دولی ون کے جو کی husband تھے cross examination بھی انہوں نے appealant کو نہیں دیکھا کی جو offense کرتے سمیح نہیں دیکھا پر پر سمیشن پی کی ایسا offense ہوا ہے کی the consent of the parties ہوا ہے ایسا جو lady کے ساتھ ہوا ہے جو ہے اپنا opinion conclusive opinion نہیں دے سکتے ہیں بتا نہیں سکتے ہیں اس بات کو opinion نہیں دے سکتے ہیں evidence کے اوپر دیکھا گیا پھر اس میں بتایا ہے کہ جو prosecutor سے ایک particular community سے belong کرتی ہیں اور نہ ہی ایف آئی آر میں نہ ہی oral testimony میں کہیں remotely success کیا گیا ہے اس بارے میں کوئی جکر کیا گیا ہے اور جس سے سیکشن 375 376 کے provisions کو attract کرتے ہوں تو اس کو پروف کیا گیا ہو اب جو PW1 جو ہوگی کی تھے FIR جنہوں نے lodge کی تھی جو husband تھے انہوں نے بتایا کہ accused appealant جو ہے وہ ایک دوسرے religion سے سماندھ رکھتے ہیں اور ان کا جو گھر ہے جو 8-9 km away ہے appealant کا جو گھر ہے جو 8-9 km دور تھا prosecutor سے اور یہ سمپر امپورٹن چیز تھی وہ accused کو نہیں جانتے تھے اور جس سے پتا چلے کی accused کو بلانگ کرتی ہیں prosecutors کو بلانگ کرتی ہیں accident جو ہوا تھا 9 February 2001 دن کی light میں 12 ہو جی FIA اور evidence show کرتے ہیں کی accused نے prosecutor کو پیچھے سے پگڑا تھا اور اسے جمین میں گرا دی ہے knock down her down PW1 PW1 نے کہا کی prosecutors نے بچا کرتے سمیں ان کی injuries آئیں اور bangles چودیاں ٹوٹ گئیں report launch ہوئی اور ایک informant نے بھی sign کیے اور جو broker bangles تھے جو تھے وہ place of occurrence سے برامد ہوئے لیکن جب evidence PW2 کا پڑھا گیا تو وہاں سے بتایا گیا کہ انہیں drag کیا گیا تھا اور انہیں shout کی تھی اور اس کے پاس husband اور ایک اور person تھے وہ آئے تھے according to the prosecutors accused جو وہ بھاگ گیا تھے بھاگ گیا تھا اپنی جگہ سے after lotter running could be around he could be caught کیون کی پھر statement جو ہے PW1 نے ایسی کوئی statement جو opposite دی ہے totally کوئی ان دون PW1 اور statement PW1 کے بیچ کوئی corroboration نہیں ہو رہی ہے statements پہ رہی وہاں پہ اس نے یہ بھی mention کیا کہ accused کو وہ نہیں جانتی ہیں اور نہ ہی accused یا ان کو جانتا ہے تو یہ witness of the facts تھے جو کی different different versions دیا جا رہے تھے evidence of PW2 کا جو prosecutor تھا وہ نے بتایا تھا کہ item of occurrence accused نے پہلے ان کو پیچھے سے پکڑ from behind پھر اسے ان کی caste پوچھی نام پوچھا husband کا تو یہاں پہ کوٹ نے کہا کہ highly unbelievable کی person جو grave offense کرنے جا رہا ہے اس پہلے offense کرنے سے پہلے اس کی caste یا husband کا نام پوچھے گا before the commission of crime کوئی بھی ایسا evidence نہیں جو شو کرتا ہو کی offense جو ہے appealant نے کیا ہے on the ground ki prosecutor belongs to one caste جو caste کا بارہ میں بتایا گیا ہے تو improvement جو ہے لو court کا سم ایکش دیا گیا ہے تو اس پتہ دلتا ہے کہ appealant نے پہلے caste پوچھی نام پوچھا husband کو پھر اس کے بعد کیا تو یہ کچھ نہیں ہے بلکہ ایک manufacturing evidence ہے پوچھ نے کہا ایک manufacturing evidence ہے پروسکوشن کا version کے حساب سے Hugh and cry کی prosecutor نے brother law ہے اور ایک اور person spot پہ آئے لیکن جو independence تھے اس کو کبھی produce نہیں کیا گیا اور deposition تھی PW3 کی جو کی ڈاکٹر بھی کوئی ایسا چیز نہیں پایا ہے جو کی ثابت کرتا ہو اور ججمن جو بتائی گئی ہے سیشن جیج نے بتائی کہ کوئی evidence نہیں بنتا تھا ایکیوز کا ڈا سیکشن جو 3 2 آف سی ایس ٹی ایک نائی ای ای آی آی آرل ٹی ٹی مینی کوئی ریموٹ سیکشش کرتے کہ پروسی کو جانتا اب یہ ورث بلیوی ہوگا کہ پرسن جو ایسا offense کرنے جا رہا ہے پہلے انکوائر کرے گا اس کا نام پوچھے گا پھر اس کے بعد یہ unlawful act کرے گا پی ڈو ون جو husband کی وہ accused appeal کو نہیں جانتے تھے اور evidence of pw5 کا جو ہے totally unreliable man آگ آگ کوٹ نے اور ڈاکٹر کے ورمیدکل ریپورٹ نے بھی کئی نہیں چیز ایسی بات بتائی کی آفٹر لوجing آف افر 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 مینشن کیا گیا ہے کہ 3 سے 4 دن پرانی ہے جو medical examination جو ہے prosecution کا next date پہ ہی ہو گیا تھا occurrence پہ تو اس abrations کو link نہیں کیا جا سکتا ہے offense کے ساتھ لست offense کے پہ گرنے پہ کوئی injury آتی کوئی injury نہیں آئی ہے اور learner single judge نے کہیں discuss نہیں کیا ingredients of section 375 اور miss read the evidence of pw3 اور اس کے پیس میں بگیا ہے کہ سیشن judge نے assumption دے دیا اپنے assumption پہ دے دیا اور کافی چیزیں کو ignore کر دیا یہا چیز بتائی ہے اور اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ جو ہے سارے چیز کنے کے بعد جو کو کر دیا یہاں پہ یہ کہا کہ no case of commission of offence section 376 or 3 section 32 part 5 of پ پ پ پ پ پ پ پ پ جو order آیا وہ تھا trial code کو set aside کر دیا اب یہاں پہ دیکھئے code نے یہاں کہا کہ جو paper book جو بنائی گئی تھی 24 میں بنائی گئی register listing impress upon ہونا چاہیئے تھا یہ judgment ka vishnu ka supra لیکن followed نہیں کیا even after 2020 کے بعد matters کو list نہیں کیا matter listed ہوا جب council نے listing application file کی accused already 19 سال سے jail میں 21 سال بھی remission کے ساتھ رمیشن کے لئے بھی consider نہیں کیا jail authorities نے کیونکہ 14 سال کی incarsination already ہو چکا تھا اور directions of the apex court بھی آ چکا ہے اس میں کہ کوئی ساتھ میں یہ لکھا بتایا کہ no direction of the court under section 433 of CRPC court کی کوئی direction نہیں آتی ہے تب بھی authorities under obligation ہے کی وہ case کو consider کریں for the remission کے لئے تو اس case پہ یہ judgment ہے 312 2000 3 November 2022 کی judgment ہے تو امیدہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو کریپیا اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاں کی سمیں سمیں پر آپ کے سمکش اور بھی بہترین ویڈیو بنانے کا ہمیں موقع ملتا رہے سمیں دینے کے